موسیقی 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 اور چھبیس اپراد کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں سندھ حکومت نے گزشتہ پانچ سار کے ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات بھی سندھ حکومت میں طلب کر لی گئے ہیں یہ ہمارا موضوع ہوگا اس کے علاوہ بات کریں کہ افغانستان میں ایک شدید لڑائی ہوئی ہے طالبان کے حوالے سے میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اور وہ کابل تک پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے اٹیکس کیے ہیں افغانستان میں تازہ ایک لڑائی میں چوبیس اہلکار جو ہیں وہ افغان فورسز کے وہ حلاق ہو گئے ہیں وہ اس کو کانفرنس میں ام مذاکرات کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتشار میں اضافہ ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہے اس کو دیکھیں گے اور جانچیں گے اور پانچ پار اپنے موضوع یہ ہوگا کہ کراچھے میں پیش آیا ایک افسوسناک واقع ہے ایک بڑا نامی گرامی ریسٹورنٹ اس کا کھانا کھانے سے دو بچے جانبر نہ ہو سکے جانباہ کھو گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے مزرے صحت کھانا بیشنے والے ریسٹورنٹ کس طریقے سے اپنے لیسنسز کے ساتھ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں چند روز کی بندش تو ہوتی ہے لیکن مستقل طور پر کوئی ایک حتمی کریکٹا ان کے حوالے سے ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے اس پر بات ہوگی پہرام عوضہ ہمارا ربی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور زفر مموشی صاحب اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں دیکھیں تو آج کی دنیا کہاں پر کھڑی ہے اور جب ہم ان کی تعلیمات سے دور ہوئے ہیں تو کتنا نقصان اٹھایا بحیثیت ہم نے اسلامی مملکت کے اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد وردہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج کی پرگرام کا آغاز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باورکت نام سے کیا اور دیکھیں ہمارے لئے تو زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی ہی اسوہ ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے دور میں اس سیاسی ماحول میں اس جدید کمیونکیشن کے ماحول میں ہمارے پاس کیا ہے تو ہم روزہ نہ کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کریں گے آج جیسے ہم نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ آج ہم انصاف کے موضوع پر ہم بات کریں گے تو جہاں تک میں سمجھ جا ہوں جتنا میں نے پڑا ہے جتنا حدیث مبارکہ اور قرآن کی روشنی میں میں نے اس دین اسلام کے پورے سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کی مجھے محسوس ہوتا ہے بلکہ یقین ہے کہ دین اسلام صرف اور صرف انصاف کے لئے آیا تھا اور اس کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ انصاف پر قائم ہے تو آج اگر ہم دعوے دار ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور سچی محبت ہے اور ہم اپنے آپ کو فخری طور پر عاشق رسول کہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس عشق رسول کے تقاضوں کے مطابق آیا ہم نے اپنی زندگی کو انصاف پر قائم کیا یا نہیں اب انصاف میرا اپنے ساتھ بھی ہوگا میرے اہل خاندان کے ساتھ بھی ہوگا میرے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا اپنے معاشرے کے ساتھ ہوگا سب سے بڑھ کر اشتہداروں پڑوسیوں کے ساتھ ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگا کہ کیا میں اس پہ انصاف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اب بات یہ ہے کہ انصاف صرف عدالتوں میں نہیں انصاف ہمیں اپنی زندگی سے شروع کرنا ہے انصاف ہمیں اپنے قول اف حیل کے تضاعت کو دور کر کے کرنا ہے آج جو ہم معاشرے میں اتنی افغا کفری اور پریشانیاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں اس نائنصافی کا متقب ہو رہا ہوتا ہے اور جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں ہم شکوہ ریاست سے تو کرتے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا لیکن ہم خود بحیثیت رکن ریاست کی کیا کردار ادا کر رہے ہیں دیکھیں یہی تو اصل میں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریاست سے گلا بعد میں ہوگا پہلے ہمیں اپنے آپ سے گلا کرنا ہے اور یہ مہینہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو یاد کرتے ہیں ان کی تعلیمات کو یاد کرتے ہیں مدھت رسول بیان کرتے ہیں تو سب سے بڑھ کر ہمیں ان کی دعوت جو ہے اسے قبول کرنا ہے اور ان کی دعوت انصاف کے دعوت ہے اس کے بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں انصاف ہمیں ملے گا لیکن پہلے ہمیں اس کی دعوت پر غور و فکر کرنا ہے برینٹ سے ہٹ کے مسالک سے ہٹ کے کرنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی مسلک کے دعوت نہیں تھی اسلام کے دعوت تھی اور انصاف کے دعوت تھی رحمت اللہ العالمین ہیں اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اس پوری دنیا کے لیے اقوام عالم کے لیے رحمت ہیں اور ہمیشہ سے تھے اور انہی کے لیے کائنات کا جو ہے وجود میں آنا جو ہے وہ اور مسخر کر دیا جانا جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے اور انہی کی تعلیمات پر ہمیں چلنا ہے ناصرگل صاحب اب اگر ہم بات کریں آج کی دنیا کی تو ایک سینگ بڑے فقر سے کہی جاتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے لیکن اگر ہم دین اسلام کی بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر اس میں کریں تو جنگ کے بھی اصول بزا کر دیے گئے اور ان کا اطلاق جو ہے وہ صرف نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ دیگر مظاہر سے تعلق رکھنے والوں پر بھی ایکولی تھا کیا کہیں گے جو بلکل اگر آپ دیکھیں سارے کے سارے غزوات جو تھے نا وہ ڈیفنس میں تھے جی اوفنس میں نہیں تھے اور جہاں آپ میجوریٹی میں تھے اور طاقت میں تھے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں سولہ حدیبیہ کا پتہ مکتہ سولہ حدیبیہ پہلے ہوتی ہے پھر بعد میں پتہ مکتہ اور وہ سولہ حدیبیہ اگر آج کے دور میں پڑھیں تو جو آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ ایک یونیک چیز ہے انسان کی ہسٹری میں ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا آپ طاقت میں تھے برمزادہ تھے تب بھی آپ نے اپنے جو مخالفین کی ساری شرطیں مان کر آپ واپس چلے گئے اور اگلے سال پھر آئے اچھا یہ بات تو یہ ہوا دیکھیں وہ اگر رب العالمین ہے تو آپ رحمت اللل آپ کا پیغام صرف ایک مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے آپ نے ہیوانیت سے انسانیت کا سفر جس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبر کام کرتے رہے حضور نے اس کی ایک شکل واضح کی جب ایک کنگڈم اف گارڈ جو ہے نا جس کو سارے نبی کہہ رہے تھے کہ وہ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے وہ اسٹیبلسٹ نہیں کر پائے لیکن حضور نے اس کو اسٹیبلسٹ کیا اور ایک سفر جو ہے نا وہ جاری وہ چیزوں کو میٹریلائز کیا دیکھیں اگر رب کی ذات ایک راز ہے تو اس کا ہم راز جو ہے نا وہ نبی پاک ہے اور ہم سب لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ رب ایک ہے اور ہم سب جو ہے نا اب بات آگئی حضور نے حضور نے اپنے جسرا آپ نے جنگیں اس وقت بھی کچھ جنگیں حضور نے یہودیوں سے نو وار پیکٹ کیا یہاں تک یعنی کہ جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ نو وار پیکٹ کیا اور یہاں تک کہا کہ اگر کو تیسرا آکے حملہ آور ہوگا تو ہم مل کے دیفنس کریں گے علاقے کا جو بعد میں انہوں نے خلاف بردی کی تو پھر آپ نے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جس کی بعد میں خیبر کا واقعہ بھی پیش آئے دیکھیں سروائیول کی جنگ میں نے ایک سیئر ایک خوف ہے جو کے نیچے اینیملز لائف میں ہے جب انسان فکری سوچ سے بلند ہوا اور ہیوان سے انسان کے طرف گیا تو اس نے آپس میں اختلاف رائے تو اچھے چیز ہے وہ تو خدا کی شان ہے اس سے راستہ بنتا ہے لیکن اگر آپ دنیا کے وسائل کے لیے اور موٹلز فائٹنگ آور بیڈ موسل آف پیسز تو اس میں جو ہے انتشار ہے اپنے خوف کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال مت کریں اگر آپ دنیا کو موجود دیکھیں تو ہر قوم اس وقت قومی حکومتوں کا نظام دنیا بر میں قائم ہے ہر قوم جو ہے نا اس نے اپنا ایک دائرہ بنایا ہے جس میں وہ ایک خاص علاقے میں رہنے والے لوگوں کو وہ کہتے ہیں یہ قومیت ہے زبان ایک ہو تیماغریفی ایک ہو سب چیزیں ایک ہو اور وہ سارے اس کے اندر نظام کو اور ایک دوسرے گروپ کو ڈومینیٹ کرنے کی وہ فیر ہے اب جب دیکھیں دنیا میں اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے اس وقت دنیا میں جب سوپر پاورز ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے خلاف اپنے ہی فیر کو وہ استعمال کرتی ہے آپ دیکھیں کہ امریکہ پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد آپ دیکھیں اراک افغانستان لیبیا شہر پوری دنیا ایجنٹی کیاپٹس میں ترے گی خاص طور پر مسلمانوں کی حالت جن کو کہتے ہیں جو ماننے والے ہیں نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی حالت اتنی غیر اس میں یہ کہ امت مسلمہ میں اتحاد وہ بھی بہت ضروری ہے اور ہم اس خوف کو اگر وہ حضور کے تعلیمات یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کسی کالے کو کسی گھورے پہ کسی گھورے کو کسی کالے پہ اب لو انصاف کے جہاں پہ بات ہوئی ہے جہاں پہ مسابیانا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوتی ہے کہ انہوں نے میارت قائم کی ہے ٹھیک ہے شہساد اندر فاروقی صاحب گزشتہ روز سو سال مکمل ہوئے جنگ عظیم اول کو اور بہت سے ممالک کی جو ہیں لیڈرشپ موجود تھی اس موقع پر اور سب نے اس دن کو یاد کیا لیکن اس دن کو اس حوالے سے بھی یاد کیا جانا چاہیے کہ جنگوں سے انسان نے آخر حاصل کیا کیا ہے جس میں ایک بڑی تعداد میں انسان جو ہیں وہ خرچ ہو گئے جنگوں کے وجہ سے لیکن اگر ہم اسلام کی بات کریں اسلام امن کا مذہب ہے اور کبھی بھی جنگ جو ہے وہ شروع نہیں کی جاتی اپنے ڈیفنس کے لیے ضرور جنگیں ہوئی ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کی مثالیں ہمیں نہیں ملتی ہیں تو ایسے میں جب اقوام عالم کا ذکر کر رہے ہیں گل صاحب کے بڑے بڑے ممالک عجیب کشمکش میں آ چکے ہیں طاقت کے نشے میں چہور ہو رہے ہیں اور دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں ہم فرمودات نبی کو دیکھیں تو وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں امی جنت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر اچھا بردہ یہ جو جنگ کی آپ نے بات کہی تو آپ نے بڑی خوبصورت بات اس میں کہی کہ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے اور سلامتی کے اس مذہب میں آپ کو زندگی گزارنے کا ایک پورا ذابطہ حیات جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اسی لئے ہمارے لئے یہ حکم ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ہم اس میں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے حصے تو اس میں سے چن لیتے ہیں اسلام اپنی مرضی کا تو ہم اپنے اوپر لاغو کر لیتے ہیں جو چیزیں ہم اپنی پسند کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہم اسلام کے حکمات کو بھول جاتے ہیں آپ نے جنگ کی بات کی ہے تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ جنگ کے حوالے سے ایک طاقت کی بھی یہ ہے کہ طاقت مزید طاقت کا تقاضہ کرتی ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس سے زیادہ طاقت پر ہونا چاہتے ہیں یہ ایک جبلی خواہش ہے لیکن اسلام کی حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو تو حکم آجلی کا کیا گیا ہے انکساری کا کیا گیا ہے آپ کو جھک کر چلنے کے لیے کہا گیا ہے آپ کو زمین کے اوپر زور سے پاؤں نہ مارنے کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو اوروں سے بڑا مت سمجھیں آپ اپنے آپ کو کسی اور دنیا کا باسی مت سمجھیں بلکہ اپنے آپ کو جتنا کم تر جتنا آپ آجز جانیں گے آپ کی زندگی اتنی آسان ہوگی یہ جو جنگ کا فینومنہ ہے تو جنگ آپ ہمیشہ کسی لالچ کی بنیاد پر کرتے ہیں یا تو آپ اپنی طاقت منوانا چاہتے ہیں اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں اپنا رکبہ بڑھانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو اپنے سر رگوں دیکھنا چاہتے ہیں زیر نگین دیکھنا چاہتے ہیں علاقوں کو تو یہ بنیادی بات بہی ہے کہ اگر ہم آجزی سے چلیں گے اگر صرف اپنے دیفنس پر ہم اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے تو اس کے بعد آپ کے اندر وہ خواہشات پیدا نہیں ہوتی ہمیں جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو دبانے کا حکم دیا گیا ہے تو جنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے نفس کی رضا ہے آپ نے جنگ سے بچنا ہے جیسے آپ نے خود اپنے تدائی میں فرمایا کہ مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ اپنے دیفنس میں اپنے دفاع میں لڑی ہیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھوڑوں کو اور اپنے ہتھیاروں کو تیار رکھنے کا حکم تو دیا گیا ہے لیکن اسلام جو دنیا بھر میں پھیلا ہے وہ کسی جنگ کے ذریعے نہیں پھیلا ہم نے اسلام کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مطابق جو فرمودات تھے ان کے اور جو اسلام کے احتمال پہ ان پہ عمل کر کے اور ان کو دنیا کے سامنے پیش کر کے منوایا ہے تو ہمیں جنگ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنگ کبھی بھی کسی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ نے جنگ عظیم اول کی بات کی جنگ عظیم دون کی بات کریں آپ کی دنیا کی کوئی بھی جنگ جو ہے وہ جب ختم ہوتی ہے تو وہ مذاکرات کی میز پہ آکے ختم ہوتی ہے تو جنگ جو ہے وہ ایک غیر ضروری حصہ ہے جس سے بچا جا سکتا ہے اگر وہی بات آپ میز پہ مذاکرات کی میز پہ تیہ کر لیں تو شاید آپ کو لڑنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن موڈرن دنیا میں اپنی جو بارگین پوزیشن ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اپنے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کی شرائط کے مطابق ان پر بات کر سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں مختلف ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھرپور طاقت میں تھے لیکن انہوں نے آجزی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دین اسلام کا فروغ کیا اس کی ترویج کی نہ کہ تلوار کے زور پر ہم یہ بات بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے متاثر ہو کر لوگ جو ہیں وہ دین اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے ہیں آج ہم اگر ہم اپنی ریاست کی بات کریں ریاست پاکستان کی بات کریں تو ابھی ریسنٹی ایک بہت بڑے کانسٹریکٹ سے بڑے حکمت کے ساتھ جو ہے وہ بچا گیا ہے انتشار پھیلانے سے ہمیں رکنا چاہیے اور آجزی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ جتنا بہتے ہیں یہ جانے جا سکیں جیسے کہ ابھی فاروقی صاحب نے بھی کہا مزاکرات کی میز پر معاملات کو حل کرنا ہوگا تو ناظرین آج کے پروگرام سے ہم نے آغاز کیا ہے ربی لول کی آج تین تاریخ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ بارہ ربی لول تک سلسل اپنے پروگرام سے فارمیٹ اسی حساب سے ہم تیہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کے مختلف تحلیموں پر ہم بات کریں یہاں پڑھ لیں گے بریک بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے کچھ سیاست کے حوالے سے وزیر طلعات نے اہم گفتگو کیا آپ سے وہ شیئر کریں گے موسیقی 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 رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں موسیقی 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 آئے گی کہنا ہے وزیر اطلاعات کا اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نظریات کی بات کی ہے کہ نظریات کی لڑائی بندوق سے نہیں دلیل سے لڑی جاتی ہے فواہ چودی صاحب کے اس بیان کو جو ہے اس پہ ہم دسکشن کرتے ہیں ناصر گل صاحب کیسے دیکھنا ہے وزیر اطلاعات کے اس بیان کو اور کرپشن کے اگر ہم بات کریں تو طریقہ انصاف کی حکومت کا منشور کا حصہ ہے کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اور جب ہم اس جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو بہت سے مشکلات کا بھی یقین انسان نہ کرنا پڑا ہے کیا کہیں گے اس بیان کو دیکھتے ہوئے بردہ یہ بالکل آپ نے کہا ہے پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پارلیمنٹ ایک کرپشن ہے اور اس کا خاتمہ ہے دوسری طرح میں کنفیوز کر رہا تھا پارلیمنٹ پارلیمان میرے ذہن میں ڈومینیٹ کرتی ہے پارلیمان پارلیمنٹیرین جو انہوں نے بات کیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی نہیں فکری بوران ہے یہ میرے خیال ہے بڑی اہم بات ہے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ فکری سیاسی شعور کو پیدا کرنے میں متحرک ہوتی ہیں وہ کن مسائل میں گھری ہوئی ہیں پھر ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں جن میں خانہ بدوش جو ہے نا وہ بہت زیادہ آگئے ہیں اور پھر اس کا اثر پارلیمنٹ کی کارکردگی پر پڑتا ہے تو یہ انسٹیشن جو ہے نا یہ پاورفل ہوں گے تو پھر ہمیں ڈائمینشن دے سکیں گے اور بڑے ضروری ہیں جمہوریت کے لیے کہ یہ پلیٹکل پارٹیز کو ہمیں ریویو کرنا پڑے گا اس کے متعلقہ قوانین جو ہیں آپ دیکھیں نا خاندان ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس میں سکسیشن کے معاملات ہیں دیکھیں لیڈرز بھی وہی ہیں اگر کوئی لیڈرز آپوزیشن بنتا ہے تو وہ بھی انہی فیملی میں سے ہے اور کسی دوسرے کی کوئی جا نہیں ہے اب مکم کو آپ دیکھ لیں اور اس کو جمہوریت بھی کہتے ہیں مکم کو دیکھ لیں وہ ایک فری فال قسم کی پارٹی بنی ہوئے جب سے اس کو لندن سے آئے گیا اس کے بعد آپ سندھ میں دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی ہے جو کہ ززاری صاحب آج کل جو ہے نا وہ تھوڑا بڑے ہی ٹائٹ پوزیسٹر میں بھٹو خاندان کو ضرباری خاندان کی جانے دباؤ میں ہے لیکن وہ بھی ایک مکم کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ مسائل نظر آئیں گے جو کہ نا سیاسی مسائل ہمارے جو ہے نا وہ اس قلافے رائے کے کچھی ہوتی ہیں لیکن ہمارے اصل مسائل جو ہے نا وہ سوچ کی اور آئیڈیالوجیز کی ہیں اب معاشرے میں آپ چلے جائیں معاشرے میں آپ کو کہیں اعتدال پسندی نظر آئے گی کہیں انتہا پسندی نظر آئے گی کہیں بلکل جو ہے نا وہ ان ڈیفرنس ان دونوں چیزوں سے یہ لگ لوگ جو ہے نا وہ باہر کے طرف دیکھ رہے کچھ آئیڈیاز بورو کرتے ہیں اس پورے نظام میں جو چیز سینٹرل ہے وہ ہے نظم حکومت اور وہ کیسے قائم ہوگا جب آپ ڈسپنل لے کے آئیں گے ادارے بنیں گے اور سب سے اہم جمہوری ادارے ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں کرپشن بہت ہے اس کا ہماری حکومت جو ہے نا وہ خاص طور پر وزیراعظم بار بار ذکر کرتے ہیں اس کا کہ کس طرح فارمولاز لگایا جائے کون سا موڈل اپنایا جائے تاکہ کرپشن ختم ہو ادارے مضبوط ہوں اور پاکستان اس سمت اپنی درست کرتے ہوئے اپنا سفر جو ہے قومی سفر اس کو کچھ شروع کرے تو میرے مزید یہی ڈیبیٹ آج کل میڈیا میں بھی ہو رہی ہے یہی ڈیبیٹ ہر جگہ ہے کہ ہماری سمت کیا ہونی چاہیے اتفاق کے عمل کو شفاف ہم کیسے مزید بنا سکتے ہیں یہ بھی بات ہونی چاہیے اس کو اور زیادہ موسفر کیسے بنا جا سکتا ہے سیاسی پارٹیاں کیسے جو ہے نا مزید مضبوط ہوں اور جمہوری روایات کو آگے لے کے اب اس کے گستہ جنہوں بھی بات ہو رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں ذابطہ اخلاق جو ہے نا وہ ہونا چاہیے لیکن وردہ کیا رولز اینڈ بزنس نہیں بنے رہے پارلیمنٹ کی تقریبا جو ہے نا وہ آلیڈی تیہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں کرنا لیکن سب کو پتہ ہے پارلیمنٹیرین کو سب کی ذمہ داری ہے اور سارے مل کے جو بات غلط ہے سارے مل کے اسے ٹھیک فاروقی صاحب پاکستان طریقہ انصاب کی حکومت احتساب کی بات کرتی ہے اور ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دیگر جو سیاستی حریف سے وہ اکھٹے ہو کر ہمیں نظر آتے ہیں ان کا ایک ایموٹو ہے جو اکثر گل صاحب کہتے ہیں کہ یہ شاید اچھے وقتوں کے دوست نہیں ہیں برے وقتوں کی سیاستی جماعتیں جو ہیں دوست نظر آتی ہیں محمدہ سب کو صرف مسئلہ جو ہے وہ احتساب سے نظر آتا ہے کرپشن سے نظر آتا ہے نیب کو متناسر بنانے کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ کیا طرح سے حمل ہے میں آپ کی رائے دانا چاہوں گی فردہ ابھی ہم نے بات کی ربیہ لبل کے حوالے سے تو میں وہیں سے اس کو جوڑنا چاہوں گا کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور چوری کے الزام میں لائی جاتی تو اس کا ہاتھ کٹا جاتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کمزور لوگوں کے لیے تو قانون کا اطلاق پوری طاقت سے کریں اور طاقتور لوگوں کے لیے آپ جو ہے وہ ایک فری فور آل قسم کی ایک ڈومین پر کر دیں تو میرے نزدیک کرپشن کا اس لیے بھی روک تھام ضروری ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں آپ ارتقاض مال سے روکیں لوگوں کو اور جو مالدار طبقات ہیں ان سے پیسے لیے جاتے ہیں دیکھئے جو بیتل مال کا کونسپٹ ہے اسلام میں تو پیسے آپ لوگوں سے اکٹھے کرتے ہیں اور جو آپ کی دیاست کے کمزور شہری ہیں جن کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں آپ ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ پیسے ان پر خرج کرتے ہیں لیکن اگر وہ پیسے کولیکٹ نہیں ہو پاتے یا بہت سارے لوگ اپنی جو غیر قانونی حرکات ہیں ان کے ذریعے وہ پیسے کٹھے کر لیتے ہیں تو اس کی روک تھام کا ایک میکنزم تو ہونا چاہیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ کفر کا معاشرہ ہے وہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر اپنی معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا اگر آپ ان تمام باتوں پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو نہ تو اعتصاب پر کوئی پرابلم ہونی چاہیے اور نہ آپ کو لوگوں سے جواب دہی جو کا عمل ہے اس سے خوف زدہ ہونا چاہیے کیونکہ میں اگر آج ہم یہاں پر اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہر ہی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں اپنی جو رکھشندہ جو روایات ہیں جس میں عمر بن خطاب سے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ یہ تمہارا جو کرتا ہے یہ کس طرح سے بنا تھا اور ان کو جواب دینا پڑا تھا پورے مجمع کے سامنے تو ہم کون ہیں جو اس بات پر واویلا کریں کہ ہم جواب دے نہیں ہیں ہمیں ووٹ کے ذریعے لائے جا سکتا ہے ہمیں ووٹ کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے یہ کون سا اعتصاب ہے آپ سیدھی سیدھی بات کریں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے وسائل سے زیادہ پیسے ہیں آپ کے ذرائع سے زیادہ پیسے ہیں آپ کے unknown source of wealth ہیں تو وہ آپ کو explain کرنے پڑیں گے اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اور اعتصاب کیے بغیر آپ کا معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا چونکہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے اگر آپ اپنے معاشرے میں ظلم کا نظام قائم رکھیں گے تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اور تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان کے چیئرمین اور وزیری آدھر پاکستان امیدان خانہ نے وہ زیادہ زور جو کرپشن پہ اور اعتصاب پہ دیتے ہیں وہ اس لئے دیتے ہیں کہ جب تک لوگوں کے اندر یہ خوف پیدا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے کیے ہوئے کے لئے جواب دیں اس وقت تک ہم بطور قوم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں بلکل صحیح ہوگی زیادہ شیخ صاحب ایک آدمی دارے کے رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس کے کارڈنگلی پاکستان میں امیر اور غریب طبقے کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایسے میں ہم دیکھیں تو اگر کرپشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں بڑے بڑے سیاستدان اور دیگر شخصیات جو عربوں کی کرپشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم کا پیسہ ایک جارے قوم جو اپنی بنیادی ضروریات کو بھی ترس رہی ہے اور یہ ان کی ہیجمنی اور انہوں نے اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اتنے اتنے دولت کے امبار اکھٹے کر لیے کیا کہیں گے دیکھیں کل فواد شہدری نے جو کہ اس حکومت کے ترجمان ہیں وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کل بہت تفصیل سے ان تمام ایشیوز پر بات کی ہے ایک دفعہ پھر بنیادی طور پر جو اتوار کا دن ہے وہ خبروں کے حوالے سے یا ایکٹیوٹیز کے حوالے سے ریلیکس ہوتا ہے تو اس میں ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ دوبارہ سے ساری سٹرٹیجی کو قوم کے سامنے پیچ کیا جائے بڑی خوبصورت میں کل سنتا رہا ان کی گفتگو اور انہوں نے اسی کرپشن کے حوالے سے جو اپنا پورا پیرڈائم تھا وہ انہوں نے دوبارہ پیچ کیا بار بار لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں میسیج یہی ہے اس دور میں کہتا کہ کرپشن کا پروسس جتنے مرضی آپ شور کریں احتجاج کریں آپ اس کو پولٹیکل رنگ دینے کی کوشش کریں یہ رکے گا نہیں کیونکہ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ہاتھ سولا رکھا تو یہ ووٹر سے غداری ہوگی اچھا کل انہوں نے ایک اور بات بتائی انہوں نے کہا کہ یہ کرپشن اتنی بڑھ گئی کہ جتنا ایٹی فور پرسنٹ ہمارے کرسے جو ہیں پچھلی دو حکومتوں نے لیے تو یعنی وہ یہ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ ملک گر بھی رکھ کے لوٹا اور وہ جو کرزہ لیا وہ لے کے بھاگ دے اور اب پاکستان اس کرزے کی درگ درگ مخصابہ ہیں تیسری جو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی وہ فکری تضاد کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ معاشرے میں انہوں نے مختلف چیزوں پر توجہ دلائی دو ایک چیزیں میں یہاں کہنا چاہتا ہوں ایک تو انہوں نے کہا کہ معاشرے میں جو کرپشن کو نظرانداز کر کے اپنے اپنے گروپ کو تسلیل کر لینے کا اچھا یار کوئی نہیں کھایا ہے تو لگایا بھی تو ہے یا اس طرح کی جو اس طرح کی جو سوچ ترویل کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے اور میری دائے میں ایک تضاد یہ بھی ہے معاشرے کا کہ جو آگے بڑھنے کا عمل ہے ہم اس سے لا تعلق ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک فکری تضاد بہت بڑا موجود ہے کہ بھئی اگر ایک پارٹی میری مطلب کی پارٹی حکومت میں نہیں ہے تو مجھے اس تبدیلی کے کسی کام سے کوئی غرص نہیں ہے لیکن اگر میری پارٹی ہی حکومت میں ہے جس کا میں اہامی ہوں تو مجھے اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا ہے حالانکہ پارٹی الیکشن تک ہوتی ہے الیکشن کے بعد حکومت آپ کی ہوتی اور آپ اس حکومت کے شہری ہوتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں اچھا کل آخری بات جو میں کہہ دوں کہ کل انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بہت تفصیلی بات کی اور انہوں نے صاحب اعلان کیا کہ حکومت اپنے اشتہارات کو میڈیا کو کنٹرول کرنے یا لیوریش کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہتی اور میڈیا اپنے آپ کو درست بھی کر لے انہوں نے کئی چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ میڈیا نے کتنے بڑے بڑے بلنگر کیے لیکن حکومت نے اس کو سبر سے بھرداشت کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ میڈیا اپنے خود احتسابی کرے اور اپنے آپ کو خود ٹھیک کرے فاروقی صاحب کو چاٹ کرنا تا رہا ہے ہماری بدقسم کی یہ ہے کہ ہم نے کرپشن کو ایک بیماری نہیں سمجھا ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھ لیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی غیر چانونی کام یا کوئی گرہ ہوا کام نہیں سمجھتے بلکہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے اور ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے اس کو کوئی برا فیل نہیں جانا بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے بہت خوبصورت بات آپ نے کہے ہم نے کرپشن کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے یہ جو ایک سوچ ہے اس مائنسیٹ کو بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی بات نہیں ہے اور اب اتنا کھاتا ہے تو اتنا لگا بھی دیتا ہے کیوں کھائیں آپ آپ کو عوام کی جانب سے ایک منڈیٹ دیا جاتا ہے اس منڈیٹ کے محافظ ہوتے ہیں آپ اور جب آپ کو حکومت ملتی ہے تو آپ کو اسی کی پاصداری کرنی ہوتی ہے اگلے کے موضوع کے جانب ناظرین بڑھیں گے وہ بھی اسی حوالے سے ہی ہے اسی سے لنکھ ہے نئی بات سے ہم نے اس کا انتقاب کیا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس ان کے طرفیاتی منصوبوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں ایمکیم کیس 726 افقات کو نوٹسز جاری کر دی گئے ہیں فاروکی صاحب آپ سے یہ آغاز کروں گی جہاں پہ بات ہوتی ہے احتساب کی اور بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں جو کہ کرپشن میں ملوث افراد اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ سیاستدانوں کا یہ احتساب کیوں ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیادہ بڑی تعداد میں تو سیاستدان ہی ملوث نظر آتے ہیں دیکھیں سیاستدان اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا میں یہ اکثر منطرہ سنتا رہتا ہوں کہ جی بیوروکریٹس اثر اکمران ہوتے ہیں بیوروکریٹس جو ہے وہ بڑے پیسے کھماتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دیکھیں جب سیاستدان پیسے نہیں لے گا میں دیکھتا ہوں کہ کون سا بیوروکریٹس جو پیسہ بنائے گا اور پیسہ لے گا سیاستدان جب تک اپنے آپ کو بطور مثال کے پیشنی کرے گا پھر بعد میں کیا اس میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بطور مثال لوگوں کے سامنے رکھا اور اس کے بعد لوگوں نے ان کو فالو کیا اور ایک مثالی ریاست وجود میں آئی جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں جس کی تلاش میں آپ سرگردہ ہیں چودہ اگست انیس سو سہتالیس سے لے کر آج تک اور آپ کو اپنے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ نہیں مل پا رہی معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے نا تو اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سندھ کا ایشو یہ ہے کہ وہ جو فلودے والا ہے کلفے والا ہے رکھے والا ہے مرا ہوا ہے زندہ ہے وہ جتنی بینک ٹرانڈیکشنز ہیں جتنی ادا کاراؤں کے لئے پہتے بعد بھی جانے کی باتیں ہو رہی ہیں جتنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے اس میں اور بھی فرمتار شامل ہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمارے حال پر کس طرح سے رحم کر فرمائیں گے کہ میں نے یہ بھی جانا ہے اپنے ذرائے سے کہ بعض ناتھان بھی اس معاملے میں ملوث ہیں جو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ منی لانڈرنگ کا معاملہ جو ہے یہ کرپشن سے براہ راست جڑا ہوا ہے لیکن باہر کی دنیا میں جب ہم پاکستان کے باہر کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو منی لانڈرنگ اس سے بڑا جرم گنا جاتا ہے کرپشن سے بڑا جرم گنا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ملک کے وسائل لوٹ کر کسی دوسری جگہ پر اس کو منتقل کرتے ہیں تو اس سے خرابیاں جنم لیتی ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ آپ کا دہشتگردی کی جو بارداتی ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے وہ جو جنگوں کے دوران اسلحہ افراہم کیا جاتا ہے وہ پیسہ ادھر استعمال ہوتا ہے اب یہ جو آپ نے سندھ کی جو سندھ کے منصوبوں کی آپ نے بات کی ہے تو چونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پچھلے دنوں ایک شہر کے اوپر ایک سو ارب روپیہ لگایا گیا ہے لیکن آپ جا کر دیکھنے میں نام نہیں لیتا ہے یہ بڑا سیاسی معاملہ ہو جائے گا یہ بتائیے کہ ایک شہر ہو جس کے اوپر آپ نے سو ارب لگایا ہو وہ تو شہر کا شہر نیا ہو جانا چاہیے اور حال یہ ہے کہ ابھی تک وہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے تھر کے اندر آپ کے بچے جو ہیں وہ ابھی بھی کہتے ہیں آپ روز کی بنیادوں پر لوگوں کی امواد کی خبر سنتے ہیں اور آپ کیسے مسلمان ہیں آپ کیسے انسان ہیں کیا آپ کی روح نہیں کامتی آپ کو خوف خدا نہیں ہوتا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی کسی جگہ پہ جا کے جواب دے ہونا ہے میں مان لیتا ہوں کہ آپ کو پاکستانی قانون جو ہے وہاں سے آپ نکل جائیں گے وہاں پہ آپ قانونی موشغافیوں کا کبھی آپ کو خط تیش کر دیں گے کبھی آپ جو ہے وہ قانونی نکات کا فائدہ اٹھا کر ریکارڈ غائب کرنے کی بنیاد پر عدم ثبوت کی بنیاد پر آپ یہاں سے تو رہا ہو جائیں گے لیکن میرا ماننا یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمیں سے ایکسریت کا یہ ماننا ہے کہ ایک آخری عدالت ضرور لگے گی جہاں پر آپ سب کو میرے سمیت وہاں پہ جواب دے ہونا ہے ناصر گل صاحب ابھی بات ہو رہی ہے فالودے والوں کی اور پان فروش کی اور جن کے اکاؤنٹ میں عربوں روپے پائے گئے ہیں اور ان بچاروں کو علم میں نہیں ہے کہ ایسا ہے زرداری صاحب نے ابھی کچھ روز پہلے ایک انٹریویو دیا اور بڑی شہرت ہوئی اس انٹریویو کی جس میں وہ بیش کر اپنے اس طرح کے تمام معاملات کو جسٹیفائی کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بڑے آدمی ہوتے ہیں وہ اس طرح لوگ کے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھواتے ہیں اور اس طرح ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے بردہ اصل علمی ہے یہی ہے کہ پولیٹیشنز جو ہے نا پارلیمنٹ کو اور اپنی سیاسی جماعتوں کو اپنے لیگل ایشیوز کو متنازہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرن ہے جو کہ چلتا چلا رہا ہے اور یو کن یوز در جو بیٹک پاور اف دی میڈیا کسی بھی چیز کو کنٹروورسل کرنے کے لیے وہ بھی فری فور آل ہے آپ پیسے دیں اور آپ سارا کام کریں وہ تو اس کو ایسی چیزیں چاہیے دوسری بات یہ ہے مانی لانڈرنگ پاکستان نے انٹی منی لانڈرنگ ریجیم بننا ہے اب اس کے لیے کنڈکشن ریٹس اب یہ تحقیقات ہو رہی ہیں یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا یہ جو منی ابھی بھی باتیں آ رہی ہیں ایسے کاؤن تو بنتے ہیں یہ تو بنتے آ رہے تھے زدادی صاحب نے خود اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ اگر ثابت بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے ہم سابت کیسے کریں گے وہ تو یہ کہتے ہیں میں نے کیسے کیا ہے یہ تو بینک والوں نے کیوں کھلائے ہیں دیکھیں پاکستان میں اس پہ قانون سازی کی بھی ضرورت ہے پاکستان میں اس کے کنڈکشن ریٹ کی ضرورت ہے ایک ایسا پیٹرن اس طرح ملک آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن یہ ٹیسٹ کیس ہوگا کہ ان معاملات کو اپنے منطقی انجام تھا اگر یہ بھی راستے میں فزل آٹ ہوگے تو گردہ we are going and we are heading nowhere تو بات یہ ہے کہ اگر ریاست ریاستی ادارے مضبوط ہوں تو میرا خیال ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایسے معاملات کر سکے اس طرح تک فری فور آل تھا کوئی لوگ بزنس میں اپنے اکاؤنٹس بنا سکتے تھے میرے تو یہ تاثر ملا ہے کہ یہ بات تو نارمل ہے ہونے کا کوئی بڑی بات نہیں ہے ادھر بھی نکل ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے لوگ اپنے خان ساماؤں کے اپنے جناب مالیوں کے کاؤں کھلا کے وہ اچھی چیزیں کرتے ہیں یہ صاحب وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے گئے کہ آپ صاحبت کیسے کریں گے یہ چیزوں کو معاملات یہی پہ آکے رکھ جاتا ہے اب دیکھیں جب سیٹ اف ہے اس کی بھی کلوار پاکستان بڑا پاکستان کی جو دسمن قومتیں ہیں وہ ان معاملات کو اور طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کی لئے ہمیں بڑی ٹرانسپرینسیز ہیں اور جو ادارے اس کو لے کے چل رہے ہیں یہ تو ولنٹرلی بحیث پاکستانی شہری کہ آپ اس سب تک ادار ادا کریں اس کے ذمہ داری ہے کہ اس کو منتقی انجام تک پہنچائیں اور پرسیکوشن اور انویسیگیشن اس کے سارے معاملات ایک جانب سندھ کی محرومیوں کا سکر ہم اکثر اپنے پروگرامز میں بھی کرتے ہیں ٹیلیویزن چینلز جو ہیں اس کو بڑا اٹھاتے ہیں کہ سندھ میں بڑی محرومیاں ہیں وہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے تھرک کی حالت اجار بھی ہمارے سامنے ہیں دوسرے جانب یہ جو ترقیاتی منصوبیں ہیں ان کا ریکارڈ تو طلب کر لیا گیا ہے لیکن ترقی وہاں پر ہوئی کیا ہے جو پیسہ سالہ سال سے کچھ مخصوص لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے وہ نکلے گا کب عوام کا سوال تو یہ ہے سندھ شہری اور سندھ دہی کا علمیہ یہی تھا کہ ایک پیپلز پارٹی سندھ دہی کی نمائندہ تھی اور ایمکی ایم سندھ شہری کی نمائندہ تھی اور دونوں کو جتنا موقع ملا اتنا انہوں نے لوٹ مار کی پہلے پی ایم ایل این جو ہے وہ رگڑے میں آئی تھی اور وہ پتا چلا تھا کہ ان کے خربوں کی جائد آ دیں اور خربوں ڈالر کی جائد آ دیں اور پتا نہیں کہاں سے آ گئی ہیں اچانک جادو کے زور سے وہ آج اب مقدمات سہرے ہیں اور جیلوں میں ہیں پیپلز پارٹی کی باری آئی ابھی گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں لیکن خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی وہ گرفتار ہو سکتے ہیں یہ ایمکی ایم یہ ہے یہ حکومت میں شامل ہو کے سمجھ دی تھی کہ شاید اس کے لوگ سب پاک صاف ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے وہ لوگ عمران خان کو سمجھنے میں بہت ہی غلط فہمی کا شکاہ ہے یہ روایت میں بدل جانی چاہیے رہے ہیں تو حکومت میں ہے یا نہیں ہے سات سو چھبیس لوگوں کو نوٹس گیا ہے سات سو چھبیس اگر ہوئے تو وہ پکڑے جائیں گے چاہے ان کا وزیر ہی کیوں نہ ہو اور کراچی اور سندھ کی جو محرومی ہے وہاں جو آج مسائب اور آلام جو ہیں ان کا پہاڑ اگر کھڑا ہوا ہے تو انہی سیاستدانوں کی اور انہی عوامی نمائندوں کی وجہ سے ہے میں ایک مختصر بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یعنی مجھے اتنی بڑی تعداد میں نوٹس سے تھوڑا خطرہ ہے کہ سات سو چھبیس لوگوں کو نوٹس دیا ہے انٹی ٹیرزم ایف آئی اے کے سیکشن نے اور جی آئی ٹی نے جو مانگا ہے انہوں نے سن گورنمنٹ کے دس سال کے ترقیادی منصوبیں مانگے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ سن گورنمنٹ کے جو ترقیادی منصوبیں ہیں وہ سو فیصد فراوڈ ہوتے تھے وہ سو فیصد فراوڈ تھے لیکن سات سو چھبیس جو اینکی ایم کے لوگ ہیں جس میں خدمت خلق کمیٹی اور باقی معاملات ہیں جس سے معاملہ خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ شاید ایک کو بھی سزا نہ دے پائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ دو چار لوگ پکڑتے ہیں جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں اور پکڑ کے انہیں براہرات سزا دے دیتے ہیں سب ایک گزارشی کرنا چاہتا تھا کہ ستر سال سے ہم ایک صبح کا انتظار کریں ہم آخر کتنے بدقسمت ہیں کہ ابھی بھی آپ خوفزد ہیں کہ اگر عمل شروع ہوا تو وہ مکمل نہیں ہوگا میرا یہ یقین ہے کہ ایک قانون قدرت نام کی بھی چیز ہوا کرتی ہے اور جب وہ حرکت میں آتی ہے تو کوئی طاقتور اس کے سامنے نہیں ٹھائے سکتا اور مجھے یہ واسق امید ہے کہ اس مطبع جو اعتصاب کا اور یہ لوگوں کو یہ سنسلہ نہیں رکھے گا اسے ضرور پہنچائے گا پہنچائے جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس لئے آئی کہ لوگوں نے ان کے اسی منشور کو بائے کیا اسی چیز پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا غریب کو انصاف ملے گا عدل انصاف اس کا معاشرہ قائم ہوگا ہمیں یہاں پر اگلے موضوع کی جانب بڑھنا انتخاب کیا رسانہ نوائے وقت سے افغانستان کی خبر آپ کو دیں گے شدید لڑائی طالبان کے حملے سیکیورٹی اہلکاروں سمیت چوبیس حلاق اور چھوٹے فوجی اڈے پر طالبان نے دھاوا بول کر بارہ سیکیورٹی اہلکاروں کو حلاق بھی کیا مختلف رپورٹس اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں ناصری گل صاحب افغانستان میں شدید لڑائی ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے سوپالٹ پورا کام ہو چکی ہوئی ہے روز چائنہ اور دوسرے بارہ موالک جو انہوں نے بھی بات چیت کی ہے امریکہ نے لاس منٹ پر اپنے ایمبیسری کا بندہ موسکو کی وہ انہوں نے بھیجا وہاں پر شرکت کرنے کے لیے تو بات یہ ہے کہ امریکہ امریکہ دیکھیں کس سے بات کر رہا ہے ہمیں وہ کہتا ہے ہمیں نیٹ ورک وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ تلانہ شروع کر دیتے ہیں ہم پہ وہ طرح تک بھی پیسوں کی بات کرتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں پاکستان نے اس وقت نہ بڑا کھن ڈال لیکن بڑا مضبوط خان صاحب نے ان کو میسیج دیا ہے جس کی بار ایویویشن بھی ہو رہی ہے کیونکہ میں اپنے دوستوں کے بار بار پوچھتا ہوں بتائیں امریکہ کی پالیسی کیا ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا پچھلے اتنے سالوں سے کیا ہے اس کی پالیسی وہ کیا چاہتا ہے وہ اپنی شکست کا ملبا بھائی بھی پاکستان پر رکھے گا کبھی اپنی شکست کا ملبا جو ہے نا وہ افغانوں پر ڈال دے گا کہ ٹریننگ نہیں ہوئی آپ کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے آپ کی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کبھی وہ دوسرے پر ڈال دے گا تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ماملہ طالبان آہستہ ایسا دیکھیں بات چیت بھی وہ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ماسکو کانفرنس بھی ہوئی ایڈر بھی بات ہو رہی ہے راستہ کہاں سے نکلے گا کیا امریکہ یونیل لیٹرلی بیڈرال کے لیے تیار ہو سکتا ہے جو کہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے ایک بات میں اور کرلوں کہ دیکھیں پاکستان کا موقف یہی ہے اور گزرستک کئی سالوں سے شروع سے کہ اس کا حل جو ہے نا وہ سیاسی ہے وہ بندوق نہیں ہے افغان لیڈ ہونا سایی اس معاملے کا حل شیف صاحب کس طریقے سے حل نکلے گا موسکو کانفرنس پر ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو کی تون نظر آتی ہے امریکہ طالبان سے بات چیز کی بات تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ایساہب وہ افغان حکومت کے بھی ہاتھ پکے کر رہا ہے کس طریقے سے دوری فالسی سے لے گی موسکو کانفرنس پر پہلے مردہ ہم نے بات کی تھی کہ جب تک امریکہ بنیادی مسئلے پر نہیں آئے گا کسی امن کی آپ توقع نہیں رہ سکتے اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اخوان حوام کی اکثریت جو ہے غیر ملکی افواج کو جارے اور کابض افواج سمجھتی ہیں وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئے تھے تو ایسے میں جب تک امریکہ یا غیر ملکی افواج وہاں جتنی بھی تعداد میں موجود ہیں وہ بات ہی اس نکتے سے شروع ہوگی دیکھیں موسکو میں کانفرنس ہونا بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت اچھی سائن تھا کہ موسکو نے بھی ایفرٹ کی اصل میں اس خطے کے تمام ممالک یہ چاہتے ہیں کہ اخوانستان میں امن ہو اخوانستان کا امن ہی اس خطے کی ترقی کی زمانت ہے لیکن امن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بنیادی مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے اور بنیادی مسئلہ ایک ہی ہے کہ کیا امریکہ یہاں سے جانے کو تیار ہے یا نہیں اور اس خطے کا کوئی ملک امریکہ کو اخوانستان میں اب نہیں برداشت کر رہا شاہدان فاروقی صاحب خطے کا کوئی ملک نہیں چاہتا کہ امریکہ اب اخوانستان میں موجود رہے کیونکہ سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے امریکن فورسز کی واپسی کے بعد ہی حل ہوگا اور یہی پہلی شرط اور بنیادی شرط بھی ہے طالبان کی کیا امریکہ ویڈراؤ کرے گا دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہم نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس خطے کے سب ممالک تو آپ غالباً اپنے ہمسائے کو بھول گئے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ موجود رہے ان کو بھی امریکہ ملزہ آتی ہے جب تک وہ وہاں پہ اپنی پوزیشن مضبوط نہیں کرتا وہ اس وقت تک چاہتا ہے کہ امریکہ باہر ہے لیکن امریکہ نہ تو بھارت کی فائشات کا تابع ہے نہ وہ ہماری فائشات کے تابع ہے اس کے اپنے کچھ مفادات ہیں جن کی تکمیل کیلئے وہ اس خطے میں موجود رہنا چاہتا ہے یہ بالکل درست کا شیخ صاحب نے کہ وہ جو مذاکرات میں جو طالبان کے نمائندے تھے سوہیل شاہین صاحب انہوں نے بالکل یہی کہا کہ ہم نے مذاکرات میں اب یہ دیکھیں کتنا بڑا بریک تھو ہے پاکستان کے اوپر سارا دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں چلیں اب وہ آگئے ہیں آپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آپ کی غیر سنڈیٹی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے لاس منٹ پر اپنی امبیسی کا آدمی وہاں پر بھیجا اچھا اب وہ سوہیل شاہین صاحب یہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب جس طرح سے دنیا کے دیگر ممالک آزادی کے ساتھ اپنا ملک چلا رہے ہیں ہمیں ہمارے ملک کے مسائل حل کرنے دیئے جائیں اور یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک یہاں سے تمام غیر ملکی افعاد جائیں یہ کیٹیگوریکلی انٹر سٹیٹمنٹ ہے کہ تمام غیر ملکی افعاد جب تک یہاں سے پل آؤٹ نہیں کر لی جاتی اس وقت تک اس مسئلہ کا حل نہیں نکل سکتا اب امریکہ جو ہے اس کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی لیکن یہ جو ابھی آپ نے خبر پڑی میں جس میں کابل کے جو دونوا میں جنگ کا ذکر ہے جیسے میں نے اپنے ارز کیا تھا کہ جنگ یا لڑائی ہے وہ بیسیکلی مذاکرات کی میز پر اپنی بارگین پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ جو اس وقت جھڑپے ہو رہی ہیں اور جو لڑائی ہو رہی ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن دکھانے کے لیے ہیں اپنے اپنے مسئلز دکھانے کے لیے ہیں کہ اگر آپ نے مذاکرات میں ہم سے بات نہیں رہی کی تو پھر یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا بلکہ صحیح انہوں نے اپنا شوہ پارک یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے ہمیں وہ چیز دیکھنے چاہیے کہ وہ ہمیں گلڑاتا ہے ہمیں ڈیوائیڈ کرتا ہے ریجن میں کس لیے بیٹھا ہے اپنے کارڈ بڑے اپنے چس کے کھئیے اس کا بہت کلیر ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے لیکن امریکہ کی دوری پولیسیز ہیں ایک جانے وہ میکسکو کا بورڈر سیل کرتے ہیں وہ نہیں شاہتے کہ امریکہ کی سوبرانیٹی پر کوئی حرف پائے اور وہاں پر امیگرنٹ بھی آئیں دوسری جانے وہ دوسرے ملکی سوبرانیٹی کو کہیں پر بھی نہیں ویلیو کرتا وہ نظر آتا فغانستان میں ایک عرصہ سے وہ موجود ہے اور ایک دے نتیجہ جنگ میں جو ہے مسلسل انوالڈ ہے نیٹو فورسز انوالڈرز پورے قطعے کو ایک ہیجومنی کی کیفیت میں اس سے رکھا ہوا ہے اس معاملے کا ایک منطقی انجام ہونا چاہیے جو کہ مذاکرات کی میز قرابہ کہیں نہیں نکل سکتا ہے پاسوار آخری موضوع ہم پروگرام میں شامل کریں گے انتخاب کی روسامہ ایکسپریس سے کراچی میں مزرے سیب کھانا کھانے سے دو بچے بھاگ ہو گئے ہیں والدہ کی حالت بھی تشویشناک پتاثرہ خاندار نے سیفتن کے ریسورنٹ سے کھانا کھایا زفر مہو شیخ صاحب بہت سیریس معاملہ ہے اور سننے بھی گیا آیا ہے کہ دونوں ریسورنٹ کو سیل کر دیا گیا ہے جہاں سے ان لوگوں نے کھانا کھایا تھا لیکن یہ معاملہ صرف کچھ دن بند رہنے تک محدود رہی نہیں رہنا چاہیے سب سے پہلے تو وردہ میں یہ کہوں کہ ابھی یہ تیہ ہونا باقی ہے کہ آیا ان ریسورنٹ کے کھانے کی وجہ سے ہی بچے بیمار ہوئے تھے یا کوئی اور وجہ تھی تو ہمیں فوراں جو ہے یعنی اس کنکلوجن کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن ایک عبومی مسئلہ بہرحال یہ موجود ہے کہ ہمارے جو کھانے پینے کے جو اسٹالز ہیں یا جو ریسورنٹ ہیں یا حتیٰ کے بڑے جو نام ہیں برینڈز جو ہیں وہاں بھی جو ہائیجینک پوزیشن ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے ہماری فوڈ آثورٹیز پروینچل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے تحت ہیں ان کو جتنا کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہیں لوگ زہر کھا رہے ہیں زہر سے بیمار ہو رہے ہیں اور زہر سے مر بھی رہے ہیں تو صرف جب کوئی بڑا سانیہ ہو جاتا ہے اس وقت میڈیا میڈیا اس کو ہائیلائٹ کرتا ہے اور سب اس کو جاگ جاتے ہیں باقی پورا سال سوئی رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس جانب زیادہ توجہ دینے کیلئے اور پورا سال اس بارے میں سختی کرنے کے ضرورت ہے بلکہ سیناسیب گل صاحب اس حوالے سے کہ ہم دیکھیں ہٹائل انڈسٹری کو بھی دیکھیں اور ریسٹرانٹ پر غیرہ ٹریک ڈاؤن ہوا پنجاب نے اس حوالے سے کچھ کام کیا گیا لیکن سب معاملہ ہم دیکھتے ہیں کچھ روز انہیں بند رکھا جاتا ہے معاملہ جیسے ہی چھنڈا ہوتا ہے پھر تو آپریشنل ہو جاتے ہیں اور یہ معاملہ سے پیسا نہیں ہے کہ روڈ سائیڈ یا ڈھابو پہ مزر سہت کھانا آپ دیکھ رہا ہے بلکہ یہ تو بڑے بڑے ریسٹرانٹ پہ انوالزنس میں ہیں دیکھیں بردہ اب یہ کیس سامنے آیا اور میڈیا نے بھی بڑا اس کو ٹک اپ کیا ہے اب اس کی بقاعدہ تفتیش ہو کے یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ان معصوم بچوں کی جان جو ہے وہ کہیں اس سے تو نہیں گئی اور اگر اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر تو بلکل تحقیقات اور بلکل سزا ہونی چاہیے نہیں تو پھر میڈیا کے اوپر آ کے چیزیں بہت زیادہ ایکسپلوڈ کر جاتی ہیں اب فوڈ اتھارٹی بڑی ایکٹیو ہوئی ہے ان ہوتیلز کو جو کہ تھے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ پولیس بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے بقاعدہ ان کے کچن کی ہر چیز دیکھی جا رہی ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے اس دن اور دن کھانا کھایا ہوگا کوئی ایسی شکایت جوہنا وہ دوبارہ نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ بچوں کی یہ ٹاپ سی اس واملے کوئی اگنور نہیں کرنا چاہیے اگنور نہیں کرنا چاہیے اور بغیر تحقیقات کرنے چاہیے یہ بات چھیک ہے کہ ہم اس کنکلوجن پر نہیں جا سکتے کہ یہ ہوتل کا کھانا تھا چونکہ جس بدقسمت گھر کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ مرمت کا کام جاری تھا تو این ممکن ہے کیونکہ اپنی کسی چیز میں کوئی چیز ایسی گر جائی ہو کوئی مٹیریل سے کوئی جو کام وہاں پہ ہو رہا ہے وہاں سے لیکن آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کبھی ہوتل کے اوپر انگلی رکھتے ہیں کبھی آپ گھر والوں پر انگلی رکھتے ہیں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں آتا ہاں سے رہی ہیں آپ کی مرچوں میں جو انترین پیس کے ڈال رہا ہے آپ کو اس کی طرف جانا ہے آپ کی حلدی جہاں سے پیس رہی ہے آپ کو وہاں پہ جانا ہے آپ کا آئل کہاں سے آ رہا ہے آپ کو اس کی بنیاد کی طرف جانا ہوگا یہ بحث لا یعنی ہے کہ آپ ہوتل والوں کو پکڑیں گے یا گھر والوں کو پکڑیں گے آپ کو اس طرف جانا ہے جہاں سے یہ سارا میٹیریل آ رہا ہے اور جو ہم کھانے پینے میں استعمال کر رہے ہیں ہماری اخلاقی حالت یہ ہے کہ ہم اس پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم ناجائز منافع کمالے کے لیے ملاوٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہیں ان چیز سے لوگوں کی جان جا سکتی ہے براہ راست لوگ کی جانیں چلی جاتی ہیں اور وہ اپسکت ہوتا ہے اس سے اس معاملے کو اگنور نہیں ہونا چاہیے صرف یہ ایک دن کے قبر نہیں ہونے چاہیے اس کو باقاعدہ طور پر ٹیک اپ ہونا چاہیے شکو بڑھیں گے مدرش ازاست اللہ کی جارب اس سے پوچھئے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ جو آتا ہے اپنے کپڑے دو ہوتا ہے مل چھوڑ کے نکل جاتا ہے لیکن اب یہ جو اتصاب سابن میں نے دکھایا یہ بڑا کڑا سابن ہے اور اس سے ذرا ٹھیک تھا دلائی ہونی چاہیے تب جا کے کچھ سابسو تر ایک ملک اور سابسو سے لوگ ہمارے سامنے آئے شکو بڑھیں گے میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح دھوپی کے پاس ایک ڈڈڈا ہوتا ہے اس سابن کے ساتھ دھوپی کا کام نہیں ہے یہ دھوپی پٹکے کا کام ہے زبردست بات ہو گئی اور نیپ جس طرح دھولائی کر رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ اس طرح آکے کوئی ریزرٹس پہ نکلیں آؤٹکم بھی کوئی نکلیں لیکن یہ لسے جاری کرنے تک معاملہ نہ تہہر جائے تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام زفر بہنہو شیخ صاحب ناظرین گل صاحب شہزار دنر فاروقی صاحب مزر شہزار صاحب ناظرین آپ کا بہت شکریہ مہارا ساتھ دینے کا آپ سے ملٹا دھوگی کل کے پروگرام میں تب تک لیے اللہ حافظ موسیقی